بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے سپیکر بلوشتان اسمبلی عبدالقضوز بزنجو نے اہدے سے استیفہ دے دیا ہے منظور احمد ہمارے نمائدے ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید اس قبر سے متعلق بات کریں گے منظور بتائے گا سپیکر بلوشتان نے کیوں استیفہ دے دیا جی خالد بلوشتان میں جو وزیر اللہ سابق وزیر اللہ جام کامال نے استیفہ دیا اس کے بعد نئی حکومت اور نئے قائد ایوان کے انتخاب کے سلسلے میں جو مرالہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اسی زمن میں بیر عبدالقضوز بزنجو جو کے سپیکر بلوشتان اسمبلی تے گزشتہ تین سال سے انہوں نے آج اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے جو ذرائع ہیں ہماری یہ بتا رہے ہیں کہ بلوشتان امامی پارٹی کا جو یہ گروپ ہے ان کا اجلاس گوزشتہ شب منقد ہوا جس میں ابتدائی طور پر عبدالقضوز بزنجو کو جو ہے نئے قائد ایوان کے لیے اپنی پارٹی کی طرف سے نامزد کیا گیا ہے اس کے بعد جو دیگر کوالیشن جماتے ہوں گی نئی حکومت میں ان کی مشاورت سے نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا اس حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ میر عبدالقضوز بزنجو نے اسی لیے اپنے جو اسپیکرشپ ہے اس سے استیفہ دیا ہے استیفہ انہوں نے سیکیٹری اسمبلی کو دے دیا ہے جس کے بعد آہین کے تحت ان کا استیفہ گورنر بلوستان کو ارسال کر دیا جائے گا بلوستان میں نئی حکومت سازی کے لیے کوششیں ہیں اور جو رابطے ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اس حوالے سے اب سے کچھ دیر قبل بلوستان عمامی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر سردار اسلم بوتانی نے بھی میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ نئی حکومت کے لیے انہوں نے ایک نام نامزد کیا ہے تاہم وہ اتمی نہیں ہے اس کے حوالے سے دیگر جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی اور کافی سوچ و بشار کے بعد وزارت نئے نئے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ انتخاب اور نامزدگی عمل میں لائے جائے گی بہت شکریہ منظور احمد آپ کا بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے سپیکر بلوستان سمبلی عبدالخدوز بزنجوں نے اہدے سے استیفہ دے دیا ہے منظور احمد ہمارے نمائدے ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید اس قبر سے متعلق بات کریں گے منظور بتائے گا سپیکر بلوستان نے کیوں استیفہ دے دیا جی خالد بلوستان میں جو وزیر اعلیٰ جام کامال نے استیفہ دیا اس کے بعد نئی حکومت اور نئے قائد ایوان کے انتخاب کے سلسلے میں جو مرالہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اسی زمن میں بیر عبدالخدوز بزنجوں جو کے سپیکر بلوستان اسمبلی تے گزشتہ تین سال سے انہوں نے آج اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے جو ذرائع ہیں ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ بلوستان امامی پارٹی کا جو یہ گروپ ہے ان کا اجلاس گزشتہ شب منقید ہوا جس میں ابتدائی طور پر عبدالخدوز بزنجوں کو جو ہے نئے قائد ایوان کے لیے اپنی پارٹی کے طرف سے نامزد کیا گیا ہے اس کے بعد جو دیگر کوالیشن جماتے ہوں گی نئی حکومت میں ان کی مشاورت سے نئے قائد ایوان کا انتخاب کیا جائے گا اس حوالے سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ میر عبدالخدوز بزنجوں نے اسی لیے اپنے جو اسپیکرشپ ہے اس سے استیفہ دیا ہے استیفہ انہوں نے سیکیٹری اسمبلی کو دے دیا ہے جس کے بعد آہین کے تحت ان کا استیفہ گورنر بلوستان کو ارسال کر دیا جائے گا بلوستان میں نئی حکومت سازی کے لیے کوششیں ہیں اور جو رابطے ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اس حوالے سے اب سے کچھ دیر قبل بلوستان عمامی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر سردار اسلم بوتانی نے بھی میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ نئی حکومت کے لیے انہوں نے ایک نام نامزد کیا ہے تاہم وہ اتمی نہیں ہے اس کے حوالے سے دیگر جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی اور کافی سوچ و بشار کے بعد وزارت نئے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ انتخاب اور نامزدگی عمل میں لائے جائے گی بہت شکریہ منصور احمد آپ کا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی ڈقل موسیقی